بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں فرنچ فرائز بچوں کے پسندیدہ بڑے چھوٹے سب کے بہت دل پسند فرنچ فرائز تو شروع کرتے ہیں فرنچ فرائز کے لئے پہلے آپ آلو کو اچھے سے کاٹیں فرائز کی شیب میں اور اس کے بعد آپ نے اس میں تقریباً ڈیر کھانے کا چمچ 1 in half ڈیبل سپون سرکہ لے کے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو مکس اب کریں گے مکس کر کے آپ نے کسی چھنی میں اس کو رکھنا ہے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سرکہ سب جگہ پہنچیں یہ دیکھیں میں نے اس کے بعد اس کو چھنی میں ڈال کے رکھ دیا جیسے مکس کیا ہے یہ چھنی میں رکھا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس میں جتنا پانی ہوں وہ سرکے کی وجہ سے پانی نچڑ جاتا ہے اور پانی نکل جاتا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ رکھا ہے آپ اس کو ایک سے دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح پانی نکل جاتا ہے اور چپس جو ہیں وہ بہت کرسپی اور اچھے بن جاتے ہیں سرکے کی کوٹنگ کے وجہ سے آلو جو ہیں وہ کالے نہیں ہوتے ویسے اگر ہم آلو کھٹ کے رکھیں تو فوراں آلو کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو سرکے کی کوٹنگ جو ہوتی ہے اس کے وجہ سے آلو کالے بھی نہیں ہوتے اور جتنا آلو کے اندر پانی ہے وہ سب نکال دیتا ہے اس کے بعد ہمیں کھلے سے ٹریمی چپس جتنا آپ نے ایک دفعہ میں فرائی کرنا ہے ڈالیں ڈالنے کے بعد اس میں آپ نے کون فلاور کون فلاور جو ہے آپ نے اس کے پر اچھے سے کوٹ کرنا ہے زیادہ سارا نہیں کرنا بس اتنا کرنا ہے کہ آپ کے چپس جتنا پکڑتے ہیں پکڑ لیں باقی ایکسٹر آپ نکال لیں دیکھیں اس طرح ہوگے اب ہم نے آئل جو ہے وہ کرم کر دیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے نورملی جیسے آپ فرائی کرتے ہیں ویسی ہی فرائی کریں گے اس کو ڈال لیں گے اور سارے اسی طرح زیادہ سارا نہیں ڈالیں گے بس نورمل سا ڈالیں گے جتنا آپ کی کڑائی ہے تو اس کو ڈال کے ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جتنا آپ کو کلر چاہیے ویسے اس کا تھوڑا سا براؤن کلر ہی اچھا رہتا ہے کرسپی سا بنے گا یہ فرائیز ایسے فرائیز بنیں گے جیسے آپ بازار سے کھاتے ہیں یا کینیف سے کھاتے ہیں یا بازار میں جو فروزن ملتے ہیں تیار یہ وہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہوتا ہے سرکے میں تھوڑی دیر رکھے اس کے بعد اس کے اوپر کون فلاور لگا وہ تک بس یہ نورمل سے یہ ہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ریسیپی بنائی ہے یہ بنا کے آپ رکھیں گے فرائیز جتنے دیر بھی رکھیں گے یہ فرائیز یہ نرم نہیں ہوتے یہ دیکھیں فرائیز ہو گئے ہیں مجھے بس اتنا ہی کلر چاہیے میں نے نکال دیا دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور کرسپی ہیں اوپر سے کرسپی اور اندر سے نرم ہے آپ کھائیں گے آپ کو مزہ آئے گا دیکھیں اندر سے نرم ہے اچھے کوکو ہو چکے اور اوپر سے کرسپی ہے خود بھی کھائیں بچوں کو کھلائیں بچوں کے لنچ باکس کے لئے بچوں شوک سے کھاتے سکول وغیرہ میں کیچپ سے کھائیں یا چپنی سے کھائیں مزے لے کے کھائیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی جو بہت آسان ہے اگر جیسے آپ کو میں نے بتایا اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ کے بھی چپس کرسپی اور بہترین چپس بن امید ہے آپ میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں